اسلام علیکم ویورز میں ہوں سلیم رضا حیکل آپ تمام ویورز کو ڈیزرل حیکل یوٹیوب سینل کے اوپر ولکم کرتا ہوں ناظرین جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ فائیور ٹریننگ کے اوپر میں بہت سی امیزنگ ویڈیوز آپ کے لیے لے کر آتا ہوں اور اسی سے مربوط اسی سے جڑی بھی مزید بھی ویڈیوز جو کہ آپ کے لیے دوہزار بائیس میں بہت سارے آرڈرز کو گین کرنے میں آپ کے لیے ہیلپ فل ثابت ہو سکتے ہیں لے کر آتا رہوں گا آج کس ویڈیو میں جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ کسی بھی فائیور کے گگ کو زیادہ اپیلنگ بنانے کے لیے اس سے زیادہ سے زیادہ لیڈز جنریٹ کرنے کے لیے یا سیلز کو کنورٹ کرنے کے لیے آپ کی جو گگ کی امیز ہے اس کا بہت زیادہ پروفیشنل اور بہت زیادہ کیچی ہونا ضروری ہے جس سے کوئی بھی بائیر جب آتا ہے تو آپ کی پکچر کو دیکھ کر پھر ہی آپ کے گگ کے اندر لینڈ کرتا ہے تو کسی بھی بائیر کا آپ کی گگ کے اوپر یا کسی بھی سیلر کے گگ کے اوپر لینڈ کرنے کے کچھ ہائیرائرکیز ہیں ان ہائیرائرکیز میں سب سے پہلی چیز جو بائیر کو اٹریکٹ کرتی ہے وہ ہے آپ کے گگ کی امیج اگر آپ لوگوں نے گگ امیج کی جو لیٹسٹ اپ ڈیٹ ہے فائیور کی طرف سے اس کے بارے میں آپ نے ویڈیو نہیں دیکھی ہے تو میری پسلی ویڈیو اسی کے اوپر ہے آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں اور نیکسٹ میں نے اپنی گگ کے تمام کی تمام امیجز کو لیٹسٹ جو اپ ڈیٹ ہے فائیور کی اس کے اکورڈنگلی میں نے لائیو ویڈیو کے اندر امیجز چینج کیے ہیں آپ وہ بھی دیکھ سکتے ہیں لاسٹ ویڈیو میں تو اس طرح یہ دونوں ویڈیوز جو کی ایک تو ویڈیو اس کے اپ ڈیٹ کے بارے میں ہے اس سے نیکسٹ جو ہے وہ لائیو ایڈیٹ کے بارے میں ہے کہ آپ اپنے ویڈیو کی امیجز کو کیسے کرتے ہیں اس کے بارے تو آپ وہ ضرور دیکھئے گا آج کے اس ویڈیو میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ بائر جب آتا ہے امیجز کو دیکھ کر تو ساتھ ہی ساتھ بائر آپ کے ٹائٹل کو دیکھتا ہے کہ ٹائٹل کے اندر کونسی ایکسپرٹیز کو ڈیفائن کیا گیا ہے تو اس ٹائٹل کو بہت زیادہ اپیلنگ اٹریکٹیو اور کسٹمر کو انگیز کرنے کے لیے انگیزنگ ٹائٹل کو بنانے کے لیے آج کے ویڈیو ہے اور میں کچھ ایسی چیزوں کو آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کہ جن کو آپ نے کرنا ہے ٹائٹل کو سیلیکٹ کرتے ہوئے اور کچھ ایسی باتیں بتاؤں گا جن کو آپ نے بلکل بھی نہیں کرنا جس سے آپ فالو کر کے آپ اپنے گگ کے اوپر میکسیموم سی ٹی آر گین کر سکتے ہیں یا اپنی گگ کے اوپر میکسیموم گگ کے جو کلکس ہیں ان کو بڑھا سکتے ہیں ایونچولی آپ کے گگ رینک ہو سکتی ہے تو آئیے ان تمام کے تمام فیکٹرز کو لائیو ویڈیو کے اندر میں آپ کو بتاؤں گا لیپٹوپ سکرین کے اوپر جس سے ہر صورت میں آپ کو انڈرسٹیننگ ملے گی کہ گگ کی جو ٹائٹل ہے وہ بنا سکتے ہیں جب بھی آپ نے ٹائٹل کو کرافٹ کرنا ہے تو تین چیزوں کا آپ نے بہت زیادہ خیال لگنا ہے تینوں کو آپ نے ہر صورت میں کنسیڈر ضرور کرنا ہے آپ نے ان کو دیکھنا ضروری ہے ان تینوں کی وجہ سے آپ اپنے ٹائٹل کو نمبر ون جب آپ ٹائٹل بناتے ہیں تو ڈوپلیکٹ آپ کے پاس کی ورڈز نہیں ہونے چاہیے یا کوئی ایسے لفظ آپ ٹائٹل کے اندر ڈوپلیکٹ نہ ایڈ کریں جس سے آپ کا جو ٹائٹل کی لیندھ ہے وہ بہت زیادہ لیندھ ہی ہو یا آپ کا ٹائٹل بہت بڑا ہو سیکنڈ چیز آپ کا ٹائٹل جو ہے وہ بہت زیادہ یونیک ہونا چاہیے دیکھیں میں جب بھی دیکھتا ہوں جب فائیور کے سیلرز اس بات کے اوپر ریسرچ کرتے ہیں کہ وہ ٹائٹلز جو ہے وہ تمام کے تمام جتنے دوسرے سیلرز ہیں یا ٹاپ ایڈٹ سیلرز ہیں اگر ان کے اکارڈنگلی وہ دیکھیں تو ٹائٹلز کی جو ریپیٹیشن ہے وہ بہت زیادہ ہو جاتی ہے یا پھر وہ انہی کے ٹائٹل کو کوپی کرتے ہیں تو آپ نے کیا کرنا ہے کچھ یونیک ایسے ورڈز لے کر آنا ہے آپ بیشن کی ورڈ کو وہ ہی رکھیں لیکن اس کی ورڈ کو آگے پیچھے کر کے اس کا میننگ بنائے کیونکہ اس بات پہ جو ہے وہ اتنا ایفیکٹ نہیں ہوتا کہ آپ اپنے کی ورڈ کو جو ہے وہ ایک ہی طرح کا رکھیں اس ٹائٹل کے اندر کی ورڈ کو آپ کسی اور لفظ کو اٹیس کر کے یا یونیک ورڈ کو اٹیس کر کے آپ کسی آگے کے پلیسمنٹ پہ بھی رکھ سکتے ہیں جس سے آپ کا کی ورڈ اس کے اندر آ جائے لیکن اس کی ایک سنس بھی بنے جو تھرڈ چیز ہے وہ ہے میننگ فلنس جو بھی آپ کی ورڈ use کر رہے ہیں جو بھی آپ ٹائٹل کے اوپر یونیک ورڈز آپ لکھ رہے ہیں اس کا کوئی نہ کوئی میننگ ہونا چاہیے جو آپ ہی کی ایکسپرٹیز کو ڈیفائن کرتی ہو تو اس طرح آپ کسی بھی سیلر کو اپنے طرف engage کر سکتے ہیں attract کر سکتے ہیں eventually وہ آپ کو order دے سکتا ہے تو یہ تین چیزیں ہیں کہ جس کی وجہ سے آپ اپنے ٹائٹل کو craft کر کے بہت اچھا ایک ٹائٹل بنا کر گگ بنا سکتے ہیں یا اس کو rank کر سکتے ہیں کہ میں آپ کو example دینے والا ہوں let's say آپ ایک ایکسپرٹ ہیں لوگو ڈیزائن کی ٹھیک ہے تو یہاں پہ آپ لکھیں گے ڈیزائن ٹھیک ہے ویب سائٹ لوگو سوری اب آپ دیکھیں تو سوری میں اس کو ذرا کی ورڈ صحیح کروں کوپی اور یہاں پر ڈیزائن ویب سائٹ لوگو اب یہاں پر آپ دیکھیں تو almost سب نے کوئی ایک قسم کا یہاں پر کوئی نہ کوئی ٹائٹل لکھا ہوگا پہلی بات کہ زیادہ لیندھی آپ کا ٹائٹل نہیں ہونا چاہیے دوسری بات کہ بلکل شورٹ ہو اور دوسرے سیلرز کی طرح آپ نے وہ ورڈز نہیں رکھنے ٹھیک ہے اب میں آپ کو دو تین چیزیں بتاتا ہوں لاسٹ ویڈیو میں نے آپ کو بنائی تھی کہ رائزنگ ٹیلنٹ کا بیج کیسے ملتا ہے نیچے آؤ تو یہاں پر ایک رائزنگ ٹیلنٹ کا اس کا رو نظر یہ دیکھیں یہ رو نظر آ رہی ہے اب میں آپ کو ایک چیز دکھاتا ہوں یہ باقی سب نے ٹائٹل کیا لگایا اور ان چاروں میں یونیکنس کیا یہ میں آپ کو بتاتا ہوں ٹھیک ہے کیونکہ اس رائزنگ ٹیلنٹ کے پر ایک ویڈیو میں نے پہلے بنائی آپ وہ دیکھ سکتے ہیں اور ساتھ اس ساتھ میں یہ بھی آپ کو بتاؤں کہ یہ رائزنگ ٹیلنٹ کا بیج انہیں ملتا ہے جو فائیور کی ٹیم خود ہی چیک کر کے وہ خود فیزیکل ہی اس بیج کو الارٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پر دیکھیں آپ کا کی ورڈ میں نے کی ورڈ یہاں پر ایڈ کیا ہے ڈیزائن ویب سائٹ لوگو ٹھیک ہے اب یہ کی ورڈ ہے آپ اپنے ٹائٹل کے اندر ڈیزائن ویب سائٹ لوگو کو ڈیزائن کو ایک جگہ پر رکھ سکتے ہیں ویب سائٹ کے ایک جگہ اور لوگو کو ایک جگہ پر رکھ سکتے ہیں اب وہ کیسے یہ دیکھیں اب یہ سامنے آگیا یہ کیوں آیا اب اس نے کی ورڈ غلط رائنگ کروائے ہیں اس کے اوپر بھی میں نیکس ویڈیو لے کر آنے والا ہوں ڈسکرپشن کے اوپر کی گگ کے ڈسکرپشن کیسے ہونے چاہیے یہ غلط ہے ٹوٹلی کیونکہ میں لوگو کی بات کر رہا ہوں یہ رینگ کر رہی ہے کس کے اوپر ویب سائٹ کے اوپر ٹھیک ہے اچھا اس کے بعد ہم بات کریں گے دیکھیں اب اس نے کوئی دو تین چیزیں ایڈ کیے ہیں اچھا پوری کی پوری سروس انہیں دیفائن کر دی ہے دیکھتے ہیں کہ جن کو رائزنگ ٹیلنٹ کا جو بیج ملا ہے انہوں نے کونسی یسی یونیکنیس دکھائی ہے دیکھیں دیزائن ایک جگہ پر رکھا ہے لوگو کو ایک جگہ پر رکھا ہے ٹھیک ہے یہ ویریشن آگئی ضروری نہیں ہے کہ آپ اپنے کی ورڈ کو ایک ہی جگہ پر رکھیں بلکہ اس کو ویریئیٹ کہنے مختلف جگہوں کے اوپر رکھیں ٹھیک ہے پھر بھی فائیور کا جو پلیٹفورم وہ اس کو سمجھ لیتا ہے کی کی ورڈ ہے کی ایک چلی آئی ویل دیزائن موڈرن این کریٹیو لوگو ڈیزائن فور یو ٹھیک ہے آپ ڈیزائن کو یہاں پر رکھا لوگو کو یہاں پر لکھا یہاں پر ڈیزائنز لکھا ٹھیک ہے پہلے میں نے اسی ویڈیو کے اندر بتایا ہے کہ ورڈ کی جو ڈبلیگیشن ہے وہ نہ ہو تو definitely آپ ورڈ کو ڈبلیگیشن نہ کریں بلکہ کچھ کریٹیو یا یونیک ورڈ مزید ایڈ کریں لیکن آپ کا جو لیندھ ہے وہ بلکل چھوٹا ہونا چاہیے اچھا اس کے بعد I will create complete custom unique typography logo ڈیزائن create بھی آ گیا logo ڈیزائن بھی آ گیا ٹھیک ہے I will create four modern minimalist logo with unlimited revision logo بھی یہاں پر کیا کر رہا ہے رینگ کر رہا ہے اسی طرح بہت ساری چیزیں تو کہنا مقصد صرف اس میں یہ ہے کہ آپ نے اپنی title کے اندر کچھ unique چیزیں add کرنے ہیں new words آپ add کرنے ہیں by keeping your main یا targeted keywords with your title ٹھیک ہے آگے بڑھتے ہیں تھوڑا سو اور بناتے ہیں create wordpress website اب یہ دیکھیں اس کے پر بھی کوئی نہ کوئی راجنگ talent کے آرہے ہوں گے ان کو دوسروں کے ساتھ compare کرتے ہیں اب یہ سب سے پہلے list میں rank کر رہا ہے اس keyword کے اوپر کتنا لوگ ہیں ستر ہزار تک تقریبا sellers ہیں یہ rank کر رہا ہے level 2 کا seller ہے دو سو ایک اس کے reviews اب آپ ذرا دیکھیں کہ I will create wordpress website design straight away اس نے لکھا ہے کچھ میں نہیں لکھا create wordpress website design اس نے keyword رکھا ہے create wordpress and development تھوڑ سا اور change ہو گیا تو یہ جو variations آ رہی ہیں آپ نے بھی اسی طرح variations لانے ہیں ٹھیک ہے اب rising talent میں کون ہے I will design and develop wordpress website for you design and develop آ گیا ٹھیک ہے اب اس میں میں نے کیا لکھا تھا create wordpress website ٹھیک ہے اب create یہ آ گیا wordpress website اب اس میں دیکھیں I will design and develop wordpress website wordpress website کے keyword جہا وہ یہاں پر rank کر رہا ہے اب اسے description کے یا tags کے اندر اس نے وہ بھی keyword add کیا create wordpress website تو جس کی ویسے یہ rank کر رہی ہے اچھا design a responsive wordpress website یہ دیکھیں اس کے اندر uniqueness بھی آ رہی ہے یہ پہلے page کو rank کر رہی ہے تو یہاں پر انہیں title کو ایک unique title رکھا ہے ٹھیک ہے تیسرا یہاں پر factor کیا ہے کہ یہاں meaningfulness ہے جیسے پہلے تھوڑے سے پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا لوگوں کے اس category کے اندر website فال کر رہی تھی تو وہ غلط ہے ٹھیک ہے میں اگلی ویڈیو بتاؤں گا لیکن آپ meaningfulness لکھے آنگے آپ کے expertise جو ہیں اس کے accordingly آپ اپنے title کو لکھیں گے تو definitely آپ گگ rank کرے گی آپ orders ملنا شروع ہو جائیں گے کیوں کیونکہ آپ کے گگ کے اوپر clicks جو بڑھنا شروع ہو جائیں گے ٹھیک ہے جی تھی آج کی یہ ویڈیو جی ویورز تو آج آپ نے دیکھا کہ اپنے Fiverr کی جو گگ ز کو کیسے آپ نے derive کر رہا ہے کیسے آپ بہت زیادہ engaging بنانے ہے جس سے آپ maximum buyers کو attract کر سکتے ہیں maximum clicks کو گین سکتے ہیں جس کی مدد سے آپ اپنے گگ کو rank بھی کریں اور بہت سارے orders بھی لینا شروع کریں تو امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو آپ کو سمجھ آ چکی ہوگی آپ نے پک کیا ہوگا جن کو آپ نظر میں رکھ اپنی گگ کے ٹائٹلز کو کرافٹ کرنا ہے گگ کے ڈسکرپشن کیسے لکھتے ہیں کن چیزوں کا خیال رکھنا ہے اگر آپ کو سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کر لیجئے بیل آئیکن کو پریس کی کیونکہ 2022 کے لیے میں بہت زبردست قسم کا کونٹنٹ لے کر آنے والا ہوں اور اسی طرح ارڈن ارڈن کے مختلف پلیٹ فارم کی گائیڈن لے کر آنے والا ہوں نیکس ویڈیو تو سلیم مرزا حیکل کو دیجئے اجازت اپنا بہت خیال رکھیے اللہ حافظ